دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل اپ ٹو ڈیٹ سوچنا میں تو دوستو اس ویڈیو میں جو بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا ایک ڈاؤٹ جو کنڈیڈیٹ نے کمنٹ میں میرے بہت زیادہ پوچھا ہے کہ سر ہمارا سی بی ٹی ون میں ایک یا دو پوسٹ کے لیے ہم کٹ آف کلیر کر پائے تھے لیکن سی بی ٹی ٹو میں بہت اچھے مارکس ہمارے آئے ہیں اور لگ بک ساری پوسٹ کے لیے ہم نے کٹ آف کلیر کر لی ہے تو اب کنفیوزن یہ ہو رہا ہے کہ پوسٹ ہمیں کونسی ملے گی کیونکہ سی بی ٹی ون میں ہم نے کچھ ہی پوسٹ کے لیے کوالیفائی کیا اب دو آپشن یہاں پہ بن رہے ہیں ہمارے لیے کہ یا تو صرف انہی پوسٹ کو ہمیں دیا جائے گا جو سی بی ٹی ون میں ہم کوالیفائی کیے یا پھر سی بی ٹی ٹو میں ہم نے جتنی پوسٹ کے لیے ہاں پہ کٹ آف کلیر کیے کیا وہ پوسٹ ہمیں ملیں گی تو یہ ڈاؤٹ یہاں پہ آ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ cbt1 میں بھی کٹ آف بہت زیادہ ہائی گئی تھی تو کینڈیڈیٹس زیادہ تر ایسے ہیں جو ایک دو یا تین کٹ آف پوسٹ کے لیے کٹ آف کلیر کر پائے تھے تو یہاں پہ میں آپ کا ڈاؤٹ کلیر کر دوں گا اس ویڈیو میں پورا تو اس سے پہلے اگر اگر آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو تورنت اس کو سسکرائب کریں کیونکہ اسی طرح کے ہلپ فل ویڈیو میں آپ کی لیے بناتا رہتا ہوں اس سے پہلے میں نے ڈی وی جو ہوا ہوگا آپ کا اس کے لیے جتنے بھی ڈوکومنٹس کی ریکوائرمنٹ اس کا ویڈیو میں نے بنایا ہے پوری چیک لیسٹ پناہئیے اور میڈیکل میں میں نے اپنا پورا ایکسپیرینس شیئر شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ کی کون کون سے وہاں پہ ٹیسٹ آپ کے ہونے ڈی ویڈیو کی میں لنکھیں آپ کو ڈسکرائب میں پروائیڈ کر لوں گا ڈی وی اور میڈیکل میں جانے سے پہلے وہ ضرور آپ دیکھیں دونوں ویڈیو آپ کی لیے بہت ضروری ہے وہ ٹھیک ہے تو ڈسکرائب میں میں لنکھ پروائیڈ کر رہا ہوں جلدی سے دیکھ لیں اب ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں دوستو اگر ہم نوٹیفیکیشن کی بات کریں جو ہمارا سی این تھری ٹو تھاؤوزن ایٹ ٹی آیا تھا رابی جی کے لیے تو اس میں تو یہ چیز لکھی گئی ہے کہ آپ کا سی بیٹی ون جو ہوتا ہے ایک دم سکریننگ نیچر کا ہے اس کا صرف پرپس یہ ہے کہ آپ کو سیکنڈ ایگزامینی سی بیٹی ٹو کے لیے الیجیبل کینڈیٹس کو چھانٹنا ہے ٹھیک ہے تو جتنے بھی کینڈیٹس یہاں پہ سی بیٹی ون کو کلیر کر پاتے ہو سی بیٹی ٹو میں اپیئر ہوں گے اس کے علاوہ سی بیٹی ون کا کوئی بھی رول نہیں یہاں ہے وہاں پہ تو یہ تو ہمارا نوٹیفیکیشن کے تھروہ میں یہ بات سمجھ آتی ہے لیکن پھر اس کو کونٹرادکٹ کرتے ہوئے جو آرار بی جی سی بیٹی ون کا ریزلٹ آیا تھا اس میں ہر ایک پوسٹ کی انڈیویجول کٹ آف یہاں پہ دی گئی تھی تو یہ پوائنٹ جو ہے اس بات کو کونٹرادکٹ کرتا ہے کیونکہ اگر صرف سکریننگ نیچر کا تھا تو صرف 15 ٹائنس کینڈیٹس یہاں پہ ڈائریکٹ سیلیکٹ کر لیتے سی بیٹی ون کے تھروں ٹھیک ہے وہاں پہ انڈیویجول کٹ آف کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی سنگل کٹ آف آپ دے سکتے تھے کیونکہ 15 ٹائنس کینڈیٹ ڈائریکٹ آپ سیلیکٹ کر دے تھے ویکنسی کے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ہر ایک برانچ وائز کی ہر ایک جو پوسٹ ہے ٹھیک ہے ان کی انڈیویجول کٹ آف یہاں پہ نکالی گئی ہے اور ان کی ویکنسی کے اکورڈنگ آپ کے 15 ٹائنس کینڈیٹ لیے گئے ہیں تو اس سے ایک بات تو ہمیں کلیر سمجھ آتی ہے کہ ہر ایک پوسٹ کے لیے جتنی ویکنسی ہے اس کے 15 ٹائنس کینڈیٹ وہاں پہ سیلیکٹ کیے گئے تھے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ اگر اگر ہمیں وہی پوسٹ دینی ہوتی جو سی بیٹی ٹو میں ہم کلیر کر پائے ہیں تو وہاں پہ انڈیویجول کٹ آف نہیں نکالی جاتی دوستو تو سی بیٹی ون میں اگر آپ کو کوالیفائی کیا گیا ہے الگ الگ پوسٹ کے لیے تو یہاں سے یہی بات ہمیں کلیر سمجھ آتی ہے کہ آپ کو جو پوسٹ آپ سی بیٹی ون میں کلیر کیے ہیں وہی پوسٹ صرف آپ کو دی جائے گی سی بیٹی ٹو میں چاہے آپ نے زیادہ مارکس یہاں پہ اچھیو کیے ہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ والی پوسٹ ملے گی جس جس پہ آپ کوالیفائی کیے ہیں سی بیٹی ٹو میں آپ کو کومن ہونا پڑے گا دونوں جگہ سی بیٹی ون میں بھی اس ویلے سی بیٹی ٹو میں بھی اگر آپ کوالیفائی ہوتے ہیں تب ہی آپ کو پوسٹ ملے گی جو مجھے سمجھ آتا ہے حالانکہ ایسا کہیں بھی ابھی تک آر آر بی نے کلیر نہیں کیا ہے کہ آپ کو کون سی پوسٹ ملے گی کس طرح سے لیکن یہ میرا آئیڈیا ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے جو یہاں پہ سب کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے تو سی بیٹی ون میں کیونکہ انڈیویجیل کٹ آف ہے تو اس کا یہی پرپس ہے اگر نہیں کٹ آف دیتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ سی بیٹی ٹو کی کٹ آف سے ہی ہمیں پوسٹ ملے گی لیکن سی بیٹی ون کی انڈیویجیل کٹ آف دینے سے ہمیں یہ چیز کلیر ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ بھی آپ کو جو پوسٹ کلیر ہوئی ہے آپ کی کٹ آف وہی پوسٹ آپ کو یہاں پہ سی بیٹی ٹو میں بھی اگر کلیر ہوئی ہے تو وہ آپ کو ملے گی تو اگر آپ کی ایک پوسٹ وہاں پہ کلیر تھی اور یہاں پہ بھی کلیر ہے تو وہ پوسٹ آپ کو ملے گی دو وہاں تھی تو جتنی آپ کی سی بیٹی ون میں کلیر تھی اور سی بیٹی ٹو دونوں میں کلیر ہے تو وہی آپ کو پوسٹ یہاں پہ الوٹ کی جائے گی تو دوستو یہ میرا انمان ہے آر آر بھی نے اس کے ریگارڈنگ کوئی بھی یہاں پہ نوٹس ذاری نہیں کیا ہے تو آئی ہوپ آپ سمجھ پائیں گے کی کیا ہے میں یہاں کہنا چاہتا ہوں تو دوستو یہی جانکاری میرے کو دینی تھی بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا اور میں میکسیمم کمنٹس کا میں نے ریپلائی کرنی کی یہاں پہ کوشش کیے لیکن نہیں کر پا تھا کیونکہ بہت زیادہ کمنٹ یہاں پہ آتے ہیں کینڈیڈیٹس کے تو میں نہیں کر پایا کچھ کینڈیڈیٹس کا ریپلائی میں کوشش کرتا ہوں تو ان ویڈیوز کے مادہم سے میں یہاں پہ میکسیمم لوگوں کے دوستو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سسکرائب کرنا آپ نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں